جیسے جیسے چینل کی مقبولیت بھر رہی ہے سوالات کی تدات بھرتی چلی جا رہی ہے اور میں بہت کوشش کرتی ہوں تاکہ آپ کے ہر سوال کا جواب آپ تک پہنچ سکے ایک بہت ہی زیادہ پوچھے جانے والا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے دو بہترین طریقے ہیں ہم بہترین طریقے ہیں جو اور سائنس بھی ان کو اپروف کرتی ہیں دیکھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ عورت تمہاری کھیتی ہے چاہے آگے سے آؤ یا پیچھے سے پیچھے سے آنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ دوبر میں ہم بستری کریں دوبر میں ہم بستری سختی سے منع ہے قومی عذابِ الٰہی صرف اس لئے آیا تھا کیونکہ وہ ہم جنس کے ساتھ ہم بستری کو پسند کیا کرتے تھے مطلب مرد مرد کے ساتھ ہم بستری کو پسند کرتے تھے اور اگر عورت کے ساتھ ہم بستری کرتے تھے تو دوبر سے کرتے تھے اس لئے قومی یود پر عذابِ الٰہی آیا تو میں چاہوں گی کیونکہ ہم ہیں مسلمان اور ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں جب ہم بستری کو ایک جائز طریقہ کہا گیا ہے تو پھر ہم اس کو جائز طریقے سے ہی کریں یہ بہترین طریقہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ حدیث سے بتائے ہمیں اور سائنس بھی اس کو اپروف کرتی ہیں سائنس کیا کہتی ہے کہ اگر آپ بی بی جلدی کیری کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر کس طرح ہم بستری کریں عورت کو نیچی لٹا کر اور خود سامنے آ کر بیٹھ کر اس کے اوپر آ کر تاکہ عورت پر وزن پڑے اور اس کی شہوت جب جاگے گی اور جب آپ ڈسٹارچ ہوگے تو اسے کیا ہوگا کہ آپ کی جو منی ہے وہ سیدھا بچہ جاننے میں جاتی ہے اور اسے بی بی ہونے میں زیادہ مدد ملتی ہے اور یہی طریقہ آ حدیث سے ہمیں ملتا ہے دوسرا کون سا طریقہ ہے دوسرا یہ طریقہ ہے کہ عورت کی چار شاخوں میں بیٹھ کر ہم بستری کروں چار شاخیں کون سی ہوتی ہے عورت سیدھی لیٹی ہو اور مرد درمیان میں ہو جو عورت کی ٹانگی ہیں ان کے درمیان میں مرد ہو اور دونوں ٹانگوں کو اٹھا کر مرد جو ہے اپنے کاندھوں پر رکھیں اس طرح کیا ہوتا ہے کہ مشفقت تو ملتی ہے عورت کو لیکن لجزت بھی آتی ہے کیونکہ رابطالہ نے میاں بیوی کو ایک دوسری کا سکون کا بائز بنایا ہے اور ہم بستری کو صرف اسی لیے جائز کرا دیا ہے کہ اگر آپ ان طریقوں سے ہم بستری کرتے ہیں تو دونوں میاں بیوی وہ سکون ہوتے ہیں لڑائی کے گرے کم ہوتے ہیں جب آپ ایک دوسرے کی شہوت ایک دوسرے کی ضرورت دنیاوی ضرورتوں کو بھی پورا کرتے ہیں اور یہ ضروریاتیں زندگی بھی پوری کرتے ہیں تو اس طرح میاں بیوی میں جو لڑائی ہیں وہ کم سے کم ہوتی ہیں یہ جو دو بہترین طریقے ہیں اگر آپ اس طرح سے ہم بستری کرتے ہیں تو جو لوگ بیوی کیری کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو اس کام میں بہت مدد ملتی ہیں شرعہ میں شرم نہیں ہے اسی لیے میں کھول کے بیان کرتے ہوں امید کرتی ہوں آپ کو ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا مزید ویڈیو سیکھنے کے لیے لائک ضرور کر دیا کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ تک پہن سکے ملے گئے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تک تک خداحافظ اپنا بہت خیال رکھئے گا